ریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دسٹرک اینڈ سٹرک اینڈ سیشن کورٹ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس چیئرمن پی ٹی آئی نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے احتشام علیہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی احتشام دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ پی ٹی آئی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے بریسر گور نے عدالت کو بتایا کہ آپ کے نام کا فیس بک اکاؤنٹ ہے جہاں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹیں لگی ہیں ایڈیشنل سیشن جج نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہونے کی تصدیق کر دی ہے فیس بک اکاؤنٹ میرا ہی ہے لیکن یہ پوسٹیں میری نہیں جج ہمایوں دلاور نے بریسر گور کو یہ جواب دیا بریسر گور نے عدالت میں آج یہ کیس ربی سماد جیسی شروعی تو انہوں نے سب سے پہلے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس اظہار میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک اکاؤنٹ جس کو ہم نے خود دیکھا ہے اور بعد میں وہ اکاؤنٹ لاک ہو گیا اور اس پر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹیں لگائی گئی تھی اور وہ اکاؤنٹ جو ہے جج ہمایوں دلاور کا ہے عدالت میں کیا بڑی خبر ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے یہ قبول کر دیا ہے کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ انہی کا ہے اور اس کے بعد ابھی سماد تو جاری ہے لیکن جو بریسر گور ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب جج صاحب چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹیں لگاتے رہیں تو وہ ان کا کیس نہیں سن سکتے ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے جی بہت بہت شکریہ اعتشام ناظرین ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسری صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے